اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامسٹ عبدالسطار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں جو مریخ کا ماؤنٹ ہوتا ہے وہاں پر جو مریخ سے جو لائنز نکلتی ہیں ان کے کیا اچھے یا برے پھل آپ کو مل سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو جو مریخ پلینٹ ہے اس کی خوبیوں سے اور خامیوں سے واقف ہونا چاہیے مریخ ایک گرم پلینٹ ہے اور یہ انسان کی زندگی پر جب اثر انداز ہوتا ہے اور یہ زیادہ جب پاورفل ہو کے اثر انداز ہوتا ہے اور اس کے جو نیگٹیو اثرات چیئے ہوتے ہیں کہ یہ انسان کی اندر شدید غصہ پیدا کرتے ہیں اور شدید غصے میں انسان جو ہے وہ زندگی میں غلطرین فیصلے کر سکتا ہے دیکھیں اللہ تعالی نے جو بھی انرجی انسان کے اندر رکھی ہے یا کسی بھی جاندار کے اندر رکھی ہے اصل میں وہ چیز ہوتی ہے انسان کا سیلف ڈیفینس کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے جب بھی اس کی ذات پر حملہ کیا جائے اس کے کردار پر حملہ کیا جائے اس کے فیملی کے کسی اس کی بہن یا اس کی ماں پر کوئی اٹیک کرتا ہے کسی قسم کی کوئی گندی نظر ڈالتا ہے تو اس وقت یہ جو مریخ ہوتا ہے یہ انسان کی اندر غیرت پیدا کرتا ہے غیرت، حمد، حوصلہ، جرت یہ ہے بڑی پازٹیو چیزیں دیکھیں اگر انسان کی اندر مریخ انسان کا کمزور ہو تو انسان بے غیرت بن جاتا ہے انسان کی اندر غیرت کی کمی آ جاتی ہے آپ اس کی ماں بہن کو تنگ کر رہی ہوں گے تو وہ شاید اس کے اندر اتنی حمد ہی نہ ہو کہ وہ آپ کا ہاتھ روک سکے یا آپ کا مقابلہ کر سکے تو یہ بہت زیادہ جو جب پست حمد انسان ہو جاتا ہے یا یہ کہلیں دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہلیں یہ جو غدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ایمان بیچنا شروع کر دیتے ہیں جو اپنے وطن کی مٹی کا سودا کرتے ہیں جو غدار وطن ہوتے ہیں ان کا بھی مریخ جو ہوتا ہے وہ نیگٹیو ہوتا ہے ان کی غیرت مر چکی ہوتی ہے اپنی مٹی کا سودا کرنا اپنے وطن کا سودا کرنا یہ اپنی ماں اور بہن کا سودا کرنے کے برابر ہوتا ہے تو دیکھیں کوئی بھی جو جذبہ غیرت ہوتا ہے مریخ آپ کے جذبہ غیرت کو جاگر کرتا ہے آپ کو ایک باہمت انسان اور آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ آپ کے اگر وطن پر کوئی حملہ کریں تو آپ اپنی وطن کی مٹی کی عزت کی فازت کے لیے آپ اپنی جان تک نچھاور کر دیں اپنی مٹی پر آپ قربان ہو جائیں اگر آپ کی ماں اور بہن پر کوئی حملہ کرتے ہیں تو آپ اس پر بھی حملہ کرتے ہیں اور جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے آپ اپنے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے آپ کے اندر آپ کا آپ کے اندر کس قدر حمت ہے آپ کے اندر کس قدر حوصلہ ہے اب آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہو کہ یہ چیز ہم انسان کے ہاتھ میں کس جگہ پر چیک کریں گے تو یہ میں آپ کو بالکل ضرور بتاؤں گا ویڈیو کو کسی لمحے بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا سکپ کریں گے تو یقین کریں سب کچھ آپ مس کر دیں گے کوئی چیز آپ کو پامسٹی کی سائیمانوں میں سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ میں جب اپنا لیکچر شروع کرتا ہوں تو میں جہاں سے بات شروع کرنی ہوتی ہے اور جہاں پہ میں نے بات اینڈ کرنی ہوتی ہے مجھے اچھی طرح بتا ہوتا ہے اور میں ادھوری باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں میں اپنی بات مکمل کرنے کا آدھ نہیں ہوں اور اپنی بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھانے کا فن بھی مجھے بہت اچھی طرح سے آتا ہے اور شکر الحمدللہ آپ لوگ میری اسی وجہ سے تعریف بھی کرتے ہیں کے ساتھ آپ سمجھاتے بڑا اچھے تو بلکل جناب آپ اپنے فیڈیو کو سکپ نہیں کرنا بڑے دھیان سے میری یہ بات کو سمجھنے یہ ہوتا ہے جناب آپ کا مریخ مصبت اس کا کون سا ہریہ ہوتا ہے یہ والا یہ والا یہ یہاں سے وینس ماؤنٹ شروع ہو جاتا ہے یہ والا حصہ جو ہوتا ہے یہ زندگی کی لائن سے نیچے نیچے اور یہ والا حصہ یہ جو میں لائن کے ساتھ ڈرا کر رہا ہوں یہ آپ کا ہے جناب مریخ مصبت اگر یہاں سے کسی دی لائن ڈرا کریں تو یہ یہاں تک یہ دل اور دماغ کی لائن کے بیچ میں یہ آتا ہے آپ کا مریخ مصبت یہ جو آپ کا مریخ ہوتا ہے یہ آپ کے اندر یک دم جو آپ کے اندر غصہ آتا ہے یک دم جو آپ بڑک اٹھتے ہیں یہ اس چیز کا بتاتا ہے اگر آپ کا یہ بہت ابرا ہوا ہے ہاتھ آپ کے ابرا ہوا ہے وینس آپ کا ابرا ہوا ہے مون بھی آپ کا ابرا ہوا ہے جوپٹر بھی اور یہ بھی کافی پھولا ہوئے تو یہ آپ کے اندر پھر جنسی خواہشات کو بھی بڑھا دیتا ہے اور آپ کے اندر ایسے لوگ بات بات پر مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں گریبان پکڑ لیتے ہیں سپیشلی جب یہاں پر ایسے یہ لائنز بھی ہوں اگر یہاں پر ایسے لائنز بھی ہوں تو پھر انسان مرنے پر تل جاتا ہے اور فٹا فٹ گالی گلوج پر اترائے گا یا مارنے پر اترائے گا اگر یہ بہت زیادہ پھولا ہوا اوپر کی طرف ابرا ہوا ہوگا اور اگر یہ والا مریخ منفی اگر یہ ابرا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت ہے بیلس میں ہے تو پھر ایسے انسان کے اندر بے انتہا جرت ہوتی ہے اور ایسا انسان اپنے دشمن کا مقابلہ ڈٹ کر کرتے ہیں یہ ہو سکتے ہیں اپنے جب دشمن کو للکارے یا کہے کہ میں ابھی تمہیں دیکھ لیتا ہوں یا میں تمہیں بتاتا ہوں میں تمہارے حصہ دیکھو میں کیا کرتا ہوں لیکن اگر یہ تھوڑا دبا ہوا ہوگا تو یہ بندہ کم ہمت ہوگا یہ دمکی دے کے بھاگ جائے گا یہ دمکی دے کے بھاگ جائے گا جس کا یہ ابرا ہوا ہوگا یا اس پر کٹس ہوں گے لیکن یہ والا جو مریخ ہے یہ مریخ جو اپر ہوتا ہے یہ ایسا انسان بھاگے گا نہیں ایسا انسان اگر دشمن کو للکارے گا تو پھر اس کام قابلہ کرنے کے لیے پلیننگ بھی کرے گا اور اپنے اندر حوصلہ اور حمد بھی پیدا کرے گا کہ آپ میں نے دشمن کو چیلنج کر دیا ہے تو میں نے آپ اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے تو مریخ کیا کرتا ہے جناب دشمن سے لڑنے کا حوصلہ آپ کے اندر پیدا کرتا ہے آپ کے اندر زندگی کی جو جنگ ہے زندگی بھی تو ایک جنگ ہے تو زندگی کی جنگ لڑنے میں آپ کو بہحوصلہ بناتا ہے آپ کے اندر حمد پیدا کرتا ہے کہ زندگی کی مشکلات میں جتنی مرضی مشکلات آئیں آپ خودکشی کا نہیں سوئیتے آپ اپنی جان لینے کا نہیں سوئیتے بلکہ آپ ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں آپ زندگی کی مشکلات کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں اور آپ اپنی حمد نہیں آرتے اگر آپ کا مریخ یہ مناسب حد تک ابرا ہوئے ہیں یہ بھی مناسب حد تک ابرا ہوئے ہیں بہت زیادہ پھولے ہوئے نہیں ہیں تو یہ آپ کی شخصیت کو بڑا متوازن بناتے ہیں آپ کے اندر جرت بھی ہوگا آپ کے اندر حوصلہ بھی ہوگا آپ کے اندر حمد بھی ہوگی یہ تو بات ہوگی جناب کے مریخ مصبت اور مریخ منفی میں فرق کیا ہوتا ہے اور ان کی کوالٹیز کیا ہے اب آپ کو یہ تو بات اچھی طرح سمجھ آگئی ہے چلے اب ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بقائدگی سے یہ آپ کی لائف لائن ہے یہ آپ کی برین لائن ہے اور یہ آپ کی ہارٹ لائن ہے اب جو مریخ منفی میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا مریخ منفی کا ایریا جناب یہ ہے یہ والا جو پارٹ ہے یہاں سے آگے وینس ماؤنٹ شروع ہو جاتا ہے یہ وینس کا ایریا ہے یہ وینس ہے اور یہ مریخ منفی ہے یہ مریخ منفی یا مریخ نیکٹیو اور اسی کی بالکل سیدھ میں اگر ہے ایسے آپ ایک لائن ڈراک کریں گے تو یہ جو ایریا ہوگا یہ مریخ مصبت کا ہوگا یعنی یہ آمنے سامنے دونوں مریخ کے ماؤنٹ ہوتے ہیں مصبت بھی اور منفی بھی اس کو مریخ لور اور اس کو مریخ اپر بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے جناب یہ بات یہاں تک کلیر ہو گئی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے مریخ مصبت سے اگر کوئی لائن ایسے سیدھی اوپر کی طرف نکلتی ہے جوپیٹر پہ جاتی ہے تو اس کے کیا اچھے یا بورے پھال آپ کی زندگی میں آپ کو ملیں گے کیا ہوگا جناب بہت زیادہ آپ باہمت ہوں گے زندگی میں شروع میں بڑی سٹگل آپ کو کرنی پڑے گی بڑی منت کرنی پڑے گی اور آپ اپنے بلبوتے پر آپ اپنی زندگی بنائیں گے بہت سٹگل کریں گے اور سخت منت کے بعد سخت مشکلوں کے بعد آپ زندگی میں کوئی بڑی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ایک چھوٹے سے رینک میں پولیس میں یا آرمی میں بھرتی ہوتے ہیں اور پھر آپ اپنی میند اپنی قابلیت سے آپ اپنی سٹڈی کو امپروو کرتے ہیں انتھک میند کرتے ہیں اور پھر آپ آرمی میں کمیشن لے لیتے ہیں اور آپ آرمی میں آفیسر بن جاتے ہیں یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لور آپ کا کوئی سٹیٹس ہو اور آپ پھر ہائی سٹیٹس کی طرف جائیں لیکن اس میں آپ کی انتھک میند شامل ہو آپ نے بے پناہ میند کی ہو بے پناہ سٹرگل کی ہو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ کامیابیاں بھی دیتا ہے اور بے انتہا آپ زندگی میں کامیابیاں ترقی سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیتا ہے لیکن سٹرگل دکھ تکلیف انسان کو ایسے انسان کو بڑی دیکھنی بڑھتی ہیں اب کیا ہے جناب کیا اگر یہیں سے کوئی لائن اگر اس کو لائن ایسے کارڈ دے یہاں سے ایک لائن کارڈ دے اب یہ آپ کے ان دکھوں اور تکلیفوں کو بڑھا دے گی اب وہ جو کامیابی آپ کو پچیس تیس سال کی عمر میں مل جانی تھی ہو سکتا ہے یہ تکلیفیں بے انتہا آپ کی زندگی میں سٹرگل اور تکلیفیں بڑھ جائیں اور آپ کو وہ کامیابی جو تیس پینتیس میں ملی تھی وہ ہو سکتا ہے آپ کو فورٹی فائیف یا ففٹی ایرز کی ایج میں جا کے ملے یعنی کہ آپ کی کامیابی کو بھی یہ چیز لیٹ کر دے گی اور آپ کے دکھوں اور تکلیفوں کو بھی یہ چیز بڑھا دے گی جب یہ لائن اس کو کارڈ دیتی ہے اس کے علاوہ آپ کو جسمانی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں آپ کے لنگز میں پرابلمز آ سکتی ہے تو مختلف قسم کے پرابلم جو آپ کو پیٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں یا جو سینے سے ریلیٹڈ سانس کا انفیکشن غیرہ ہوتا ہے وہ اس سے ریلیٹڈ بیماریاں آپ کو ہو سکتی ہیں اب جناب ہم مزید بات کریں گے کہ اگر یہاں سے مریخ منفی سے ہی کوئی لائن اگر ایسے سیٹرن کی طرف نکل جاتی ہے تو اس کا کیا ہوگا تو جناب یہ بھی کوئی اچھا سائن نہیں ہوگا ایسے انسان بھی حادثات کا شکار ہوتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ روڈ پہ اپنے دھیان جا رہے ہیں کسی کچھے رستے پہ جا رہے ہیں تو اچانک کوئی بھینس کوئی گائے کوئی کسی قسم کا جنگلی جانور ہو سکتا ہے ان پر حملہ کر دے اور یہ شدید زخمی ہو جائیں اسی طرح ایسے لوگوں کو جب یہ روڈ پار کر رہے ہوں تو روڈ پار کرتے ہوئے بھی یہ بھی دھیانی کی وجہ سے کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو سکتے ہیں اور اگر یہ بائیک چلا رہے ہیں کار چلا رہے ہیں تو ان کو بڑی اتیاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ گاڑی بہت اتیاد سے چلائیں کیونکہ ان کے ایکسیڈنٹ ہو جانے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جب آپ کی یہ جو لائن جاتی ہے ادھر سیٹرن پہ یہ آپ کی بعض دفعہ میریج لائف میں بھی پرابلم کو ظاہر کرتی ہے ایسے لوگوں کی میریج لائف کوئی زیادہ اچھی نہیں ہوتی سپیشلی اگر ان کی شادی کی لائن ٹوٹی ہوئی ہو یا ان کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ اگر ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہو اور یہ لائن آپ کو یہ سائن مل جائے اور دو یا تین جگہ سے قسمت کی لائن ٹوٹی ہو تو ایسے لوگوں کی شادی شدہ زندگی جو ہوتی ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے وہ ڈائیورس کی طرف بات چلی جاتی ہے حالات اتنے خراب ہوتے ہیں کہ عام طور پر اگر شادی کی لائن ٹوٹی ہوئی ہو ایسے ہو یا ایسے ہو کہ ایسے ٹوٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شادی ٹوٹنے کے ہنڈر پرسنٹ سائن آپ کے وہ پوری ہو جاتے ہیں ان کے آپ کو یہ لائن بھی مل گئی سیٹرن میں جاتی ہوئی قسمت کی لائن بھی ٹوٹ گئی شادی کی لائن بھی ٹوٹ گئی تو کیا ہوا اور یا اگر یہ شادی کی لائن ایسے دو شاخہ ہو جاتی ہے تب بھی تب بھی آپ کی جو شادی ہے وہ ٹوٹ جائے گی تو ان کے پرابلم ضرور آئیں گے ان کے بات اتنی خراب ہوگی کے بعد طلاق تک ایک دفعہ ضرور جاتی ہے جب آپ کے ہاتھ میں یہ سائن اگر موجود ہوگا اس کے علاوہ روپے پیسے کا نقصان ہونا جاب چلی جانا جاب میں نقصان ہو جانا بزنس میں نقصان ہو جانا کوئی حادثے کا شکار ہو جانا سیٹرن جو ہے وہ آپ کو میوسی ڈپریشن ہو جانا بہت زیادہ میوسی کی باتیں سوچنا شروع کر دیں خودکشی کے خیالات آپ کو آنا شروع ہو جائیں تو یہ ساری نیگٹیو چیزیں آپ کے اندر آ سکتی ہیں جب آپ کی مریخ منفی سے کوئی لائن اگر آپ کی ادھر چلی جاتی ہے یہ مریخ مصبت ہے مریخ منفی نہیں ہے مریخ مصبت یہ مریخ منفی ہے مریخ مصبت سے کوئی لائن اگر سیٹرن کی طرف چلی جاتی ہے تو آپ کے اندر یہ میوسی اور ڈپریشن بھی پیدا کر سکتی ہے آپ کسی حادثے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کی میریج لائف میں بھی مسئلے بن سکتے ہیں اور بعد آپ کی ڈائی ورس تک جا سکتی ہے اسی طرح اگر یہ آپ کی فرض کریں یہ آپ کی شورت کی لائن ہے اور یہ آپ کی قسمت کی لکیر ہے اور یہاں سے ایک لائن مریخ سے نکلتی ہے اور وہ آپ کی شورت کی لائن کو بھی کار دیتی ہے اب اس لائن نے کیا کی ہے اس لائن نے یہ کی ہے کہ جناب آپ کی دماغ کی لکیر کو بھی کٹے اس نے آپ کی دل کی لکیر کو بھی کٹے اس نے آپ کی قسمت کی لکیر کو بھی کٹے اور یہ آپ کی شورت کی لائن کو بھی اس نے کار دیا اب کیا ہوگا یہ آپ کو ذہنی ٹینشن بھی ملے گی جس لمحے یہ دماغ کی لائن کو کٹے گی اس وقت آپ کو شدید ذہنی ٹینشن ملے گی جب یہ دل کی لائن کو کٹے گی تو آپ کو زبردست قسم کا ہارٹ اٹیک ہو سکتے ہیں آپ کا کوئی وال باند ہو سکتے ہیں آپ کا دل کمزور ہو سکتے ہیں آپ کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بڑی کمزور ہو سکتی ہے بہت زیادہ کم ہو سکتی ہے اور آپ کا بلڈ پریشر لو یا ہائی اس طرح کے مسلم سائل آپ کو ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو انسان جو ہے وہ تھوڑا سا نیکٹیو مائنڈ کا ہو جاتا ہے دوسروں کو دکھا دینا دوسروں کے ساتھ فراڈ کرنا شارڈ کٹ رستے تلاش کرنا یا اگر وہ بزنس کار ہے تو بزنس میں بیمانیاں کرنے کی کوشش کرے گا شارڈ رستے تلاش کرے گا کہ میں فٹا فٹ دو سے چار چار سے آٹھ بنا لوں اور آٹھ سو سے دو سو بنا لوں لاکھ سے دو لاکھ تو یہ شارڈ رستہ تلاش کرتے ہوئے بعض دفعہ اسے جیل جانا بھی پڑ جاتا ہے اور بعض دفعہ اس پر وہ اتنا غلط لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتا ہے یا لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ اتنی غلط ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ اس پر کرزہ چڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ ایسا انسان کرزے تلے دبتہ چلا جاتا ہے اور اینڈ میں وہ دیوالیا ہو جاتا ہے یعنی کہ سمجھ لیں کہ کتے سے بہتر زندگی ہوتی ہے ایسے انسان کی تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر آپ کی ہاتھ میں یہ لائن موجود ہے تو آپ اپنے اندر سے پہلی تو بات یہ کہ لالچ کو نکالیں نکی کی طرف آئیں کسی کے ساتھ بیمانی کا نہ سوچیں کسی کے ساتھ دوخہ دہی کا نہ سوچیں کیونکہ ایسا انسان جب کسی کے ساتھ دوخہ کر رہا ہوتا ہے کسی کے لیے گڑا کھود رہا ہوتا ہے تو ایسا انسان خود اس گڑے میں گرتا ہے یاد رکھیں جو کسی کو دوخہ دیتا ہے وہ خود اسی گڑے میں گرتا ہے آپ اپنی نیت کو اچھا رکھیں گے دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تب آپ کو زندگی میں فائدہ ملے گا تب آپ زندگی میں ترقی کریں گے اور اللہ تعالی آپ کو زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں عطا فرمائے گا اب جناب اگر یہاں سے مریخ مصبت سے کوئی لائن یہ ادھر مرکری تک چلی جاتی ہے اور پھر یہ آپ کی شادی کی لائن کو بھی کارڈ دیتی ہے شورت کی لائن کو بھی کارڈ دیتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا کوئی پارڈ میں چونکہ مرکری جو ہوتا ہے یہ والا جو ماؤنٹ ہے یہ آپ کے بزنس کو بھی بتاتا ہے کہ آپ کے اندر بزنس کی سوج بوجھ کتنی ہے اور آپ کے اندر بولنے کی جو پاور ہے وہ کتنی اچھی ہے آپ کا کمیونکیشن لیول کتنا اچھا ہے کہ آپ اپنی بات کو دوسروں تک کیسے پچانے کی کتنی اچھی صلاحیت رکھتے ہیں تو جب یہ مرکری ماؤنٹ پر پوائنٹ ہے تو آپ کا جو پارٹنر ہے وہ آپ کے ساتھ دوخہ کرے گا آپ کو چیٹ کرے گا یا آپ خود اپنے پارٹنر کے ساتھ دوخہ یا چیٹ کر جائیں گے ان کے دونوں صورتوں میں نقصان آپ کا ہی ہوتا ہے چاہے آپ کسی کے ساتھ دوخہ کریں بعد میں آپ پکڑے جائیں یا آپ کا پارٹنر آپ کو بزنس میں آپ کو لاکھوں کروڑوں کا نقصان پہچا دے تو یہ سائن جو ہوتا ہے اس کو بھی اتنا اچھا نہیں مانا گیا بعض دفعہ شادی شدہ زندگی میں بھی مسئلے آتے ہیں ایسے لوگوں کی شادی شدہ زندگی بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے اگر یہ لائن شادی کی لائن کو بھی کار دے اور بعض دفعہ بات ڈائیورس تک چلی جاتی ہے تو یہ بھی اتنا اچھا سائن نہیں مانا گیا ایک اور صورت ہوتی ہے کہ آپ کی جو لائن ہے یہاں سے لائن نکلے گی اور وہ دل کی لائن پہ رک جائے گی یہاں پہ رکے گی یا یہاں سے لائن نکلے گی اور یہ ایسے دماغ کی لائن پہ رک جائے گی یا تھوڑا سا اس کو کار دے گی تو یہ سائن بھی یہ لائن اگر دل کی لائن پہ جا کے رکے تب بھی یا یہ لائن دماغ کی لائن کو الگزہ کاٹے یہاں پہ آگے رکے تب بھی تب بھی یہ بہت بڑا ڈائیورس کا سائن ہے اگر آپ کی قسمت کی لکیر ٹوٹی ہوئی ہے اور شادی کی لائن میں بھی دو شاخہ ہے یا شادی کی لائن ٹوٹی ہوئی ہے اور یہاں سے دو لائنیں کاٹ رہیں گے تب بھی آپ کی جو میریج لائف ہے وہ خطرے میں آ جائے گی اور شادی آپ کی ٹوٹنے کی طرف جا سکتی ہے آپ کی ڈائیورس ہو سکتی ہے یہ بھی اسی چیز کا سائن ہے تو فرنس یہ تھی مریق سے نکلنے والی لائنیں جو آپ کی زندگی میں آپ کو نقصان پہچا سکتی ہیں آپ کی زندگی میں ان کی وجہ سے پرابلم آ سکتی ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہے تو جناب ویڈیو کو دل کھول کے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے تو یہ ویڈیو جناب میں نے عید کے حوالے سے اپلوڈ کی ہے کوشش کروں گا کہ عید کے حوالے سے آپ کو دو یا تین ویڈیو میں گفٹ کروں تو یہ پہلا تحفہ تھا آپ کو میری طرف سے آپ کو جناب ایک تو رمضان کا ماہ مقدس بڑا اچھا گدرا بہت لکی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماں باپ کی خدمت رمضان کے روزے بھی رکھے ترابی کی نواز پڑی عید الفطر کا فطرانہ ویرہ بھی دیا زکاة بھی دی تو فطرانہ بھی دیں اپنے قریبی جتنے بھی غریب ہیں مسکین ہیں یتیم ہیں ان کا خیال رکھیں یہ روزہ تو سکھاتا ہی اصل میں آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے احساس پیدا کرنے کے لیے کہ آپ کو غریب کی غربت کا غریب کی بوک کا غریب کی پیاس کا آپ کو احساس ہو سکے تو دل کھول کے جناب آپ غریبوں کی مدد کریں اور جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑے لے کے دیں جن کے پاس کھانا نہیں ہے ان کو کھانا دیں اور ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں اور جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں جوتا نہیں ہیں جو بھی آپ کے بس میں ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہوئی ہے اپنے غریب رشتہ داروں کی ضرور مدد کریں انہیں صدقہ دیں خیرات دیں زکاة دیں وہ آپ کے زکاة کے صحیح اقدار ہیں تو اللہ تعالیٰ کو خوش و خرم رکھے اپنی حفاظت میں رکھے جن فرینڈز نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے میرے اسی ورڈ سپ پہ آپ رابطہ کریں گے اپنا نام اور ڈیٹا اف برت بھیجیں گے تو آپ کا ذائچہ بھی بنیں گا اور آپ کے ہاتھوں کی ریڈنگ بھی بڑی میں ڈیٹیل کے ساتھ کروں گا تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ